سب انہوں جیئے ہیں انہوں پنجابی دربارت ہیں ایک قابل غور لکھت خاص کر انہا لئی جڑے افغانیان وہ اپنی زمینہ پیسے دلالجی بیج کی اپنی آنا لئی اندرسلہ دا مستقبل برباد کردنے ہیں یہ واقعہ راکیم صنف ڈاکٹر علی الاردی اپنی کتاب تری خراک میں لکھتے ہیں انیس سو اٹھارہ میں انگریزی جنرل اسٹینلے موڈ ایک عرب خطے میں داخل ہوتا ہے اس کا سامنا بیڑے چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ ہوا لہذا وہ چرواہے کے پاس کیا اور مترجم سے چرواہے کو بتایا کہ اگر آپ اپنے کتے کو زبا کرتے ہیں تو جنرل آپ کو ایک پاؤں دے گا کتا چرواہے کے لئے انتہائی اہم تھا کیونکہ وہ بیڑ بکریوں کو بیڑیوں سے بچاتا ہے اور چرواہے ہر طرح کے خطرے سے آگا کرنے میں مدد دیتا ہے جنرل موڈ نے چرواہے سے کہا میں اس کی کھال کے بدلے میں آپ کو ایک اضافی پاؤں دوں گا چرواہے نے پاؤں لیا اور کتے کو زبا کر کے کھال بھی اتار دی جنرل نے اسے پاؤں دی اور چلا گیا چرواہہ جنرل کے پیچھے بھاگا اور کہا کہ مجھے ایک پاؤں دے دو اور بے شک اسے کھا بھی لو جنرل موڈ نے اسے کہا کہ میں صرف تم لوگوں کی نفسیات کو جاننا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پیسے کے لالج میں تم ہمارے لئے کیا کردار اضاف کر سکتے ہو لہذا تم نے اپنے سب سے قیمتی جنرل کو چند پاؤں کے اوز زبا کر دیا اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا اس کے بعد جنرل موڈ اپنے فوجیوں کی طرح واپس پلتا اور ان سے کہا یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تک یہاں پر اس طرح کی ذہنیت کے لوگ مجود رہیں گے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس واقعے کو ڈاکٹر علی الوردی نے اپنی کتاب سوشل پروفائلز آف دی ہسٹری آف عراق میں بیان کیا ہے اس میں معاشرے کے لوگوں کی کمزور نفسیات کو دکھا گیا ہے جو پیسے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور یہی وہ عامل ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی دشمن معاشرے کے لالچی لوگوں کے ذریعے کسی بھی ملک پر قبضہ کرنے اور حکومتوں کو توڑنے کے لئے طریق میں استعمال کرتے آئے ہیں سوال غدار و مومن ہم مسلمانوں ہی میں کیوں اور کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اس خطے میں انگریزوں نے مسلمان غداروں ہی کی مدد سے اپنی حکومت قیم کی اندوستان کو اندوستانی کی تلوار سے فتح کیا اور یہ تلوار مسلم حکمرانوں کے یہی غدارانے وطن تھے جنہوں نے اگردو سے در پردہ مل کر کبھی نواب سراجو دولا کبھی سٹیپ سلطان اور کبھی بادر شاہ زفر کو شکست سے دوچار کیا بعض میں تو ان غداروں کا انجام بھی عبرتناک ہی ہوا لیکن شکست اور ذلت کا جو داغ لگنا تھا وہ تو لگا اور یہ اقدار حنوز یہ حل ہے کہ بے وفائی اور غداری ہماری صفوں میں موجود کالی بیڑوں کی سرشت میں کیوں پائی جاتی ہے بعض مسلمان اگریار سے مل کر اپنوں اپنے اہم مذہبوں اور اہم وطنوں ہی کے لیے ازاد کیوں ہو جاتے ہیں خدا حفظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا پنجابی گریجوئٹ فارم انٹرنیشنل پی جی آف انٹرنیشنل ملتے ہیں